نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں راجستان سمواد اور میرے ساتھ ہے راجستان کی راجنیتی کے وشلیشک یا پھر یوں کہیں راجستان کی راجنیتی کے چاڑک کے کہے جانے والے چندر راج سنگوی جی راجستان کی پوری راجنیتی میں ایک بات ہر طرف سے سنائی دے رہی ہے ایک بات کو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آخر اب سچن پائلٹ کا کیا ہوگا لگاتار ہمیشہ یہ کہتے گئے کہ اس چناب کے بعد اس چناب کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ان کا سمان واپس کیا جائے گا اب تمام سارے چناب ختم ہو گئے تو کرونا نے وکرال روپ لے لیا ایسے میں سچن پائلٹ کو اب کیا کرنا چاہیے اپنا سمان پانے کے لیے کیا سٹیپس اٹھانے چاہیے یا راجنیتی میں راجستان کی اب کیا ہونے والا ہے یہ سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میرے ساتھ چندر راج سنگوی جی ہے سنگوی صاحب آپ نے کچھ وقت پہلے کہا تھا کہ سمان ایسے نہیں ملتا اسے چھیننا پڑتا ہے لیکن چناب سارے ختم ہو گئے جیسے کی کانگریز کی علاقمان کا وعدہ تھا کہ چنابوں کے بعد سبھی لوگوں کو سمان بیا جائے گا جو کی پہلے سے ان کو کہا گیا ہے لیکن اب کرونا نے وکرال روپ دھارڑ کر لیا ایسے میں سچن پائلٹ کو اب کیا کرنا چاہیے اپنی راجنیتی کو آگے بڑھانے کے لیے سچن پائلٹ کا سمان گھٹا کہاں ہے سچن پائلٹ اور گیلو جہاں جہاں منج پر جاتے ہیں سارے سوٹا سچن جند آباد کے ہی نالے لگاتے ہیں اس نے یہ کہنا کہ سچن پائلٹ کا سمان گھٹ گیا یہ بے مانی ہے سچن پائلٹ کی ستہ گھٹ گئی یہ بات سے ہی ہے تو سچن تو کانگریز میں کوئی پرات کرتا ہی نہیں ہے سچن کا ٹکڑا تو کانگریز میں دس نمبر جن پر سے پھیکے ہوئے چوکرے میں گھرنے والے فل کی طرح ہوتا ہے اسوہ گیا لوگ کی سب سے بڑی سبلتہ دس نمبر پر کبجہ کرنے کی ہے وہاں بھی سچن پائلٹ اور ایک برابر کا کھنٹسٹین کے دور پر کھڑا ہو گیا ہے میں نہیں بانتا کہ سچن پائلٹ کا سمان گھٹا ہے اب جہاں تک سچن پائلٹ کا ستم آنے کا پرسن ہے سچن پائلٹ کو راج نیتی کے اندر ابھی بہت کچھ سیکھنا بات کہہ لوگ کانگریز کی آنٹرک راج نیتی کے باتچہ ہیں وہاں پر سچن پائلٹ باتچہ نہیں وزیر بھی نہیں ہے کارنٹ یہ ہے سچن جب بھی مان کرتا ہے جنرلائج مان کرتا ہے سچن کہتا ہے نیوکتیاں دو نیوکتیاں دو روج ہو رہی ہے اسو گروہ ایک یہ کر کے دس آدمیوں کو نیوک کر چکا ہے تم چلاتے رہتے ہو سچن جی نیوکتاں کرو نیوکتاں نہیں ہو رہی ہے کہ ابھی ترکم کہہ ہو گا دیکھ نہیں وہاں نیوکتاں یونیر راستہ پبلک سلسل کے میں سے یہ نمبر نیوکتے ہوئے تم بولتے رہو جب تک سچن پائلٹ یہ اس پر سے بھی مانگ نہیں کرتا ہے کہ میرے ان لوگوں کو منتری منتر میں لیا جائے اور میرے ان لوگوں کو اسٹان دے کر کے نکم آنٹ بورٹوں میں بنے آ جائے تب تک سچن کی مانگ کا کوئی ارث نہیں ہے نہ اس کے سمتر بڑھیں گے نہ اس کے مطر بڑھیں گے نہ کیا لوگ پرواہ کرے گا اور اگر یہ جنرلائی ہو گیا کہ آنسا اب نیوکتیاں کر دی جائے اور اس ہوگے لوگ مان دے گا کہے گا تو بھئی نا تیرے آدمیوں کا سچن بھئیہ کیا ہوگا جب تک سچن اس پر سے مانگ نہیں کرتا ہے اس کی مانگ کا کوئی ارث ہی نہیں ہے جب تک وہ مانگ کا ارث نہیں ہے ستہ میں بھاگی داری نہیں ہے ستہ میں سمال نہیں ہے لیکن جنتہ لوگ پریتہ کا سمال جو ملا ہے سچن پائلٹ کو وہ انو کرنی ہے میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ کسی آدمی کو جنتہ نے اتنا سمال میں سچن کو اسول نہیں مانتا نادھورا مردہ کے بعد سب سے زیادہ لوگ پریت سچن پائلٹ ہے لیکن سچن پائلٹ کے من میں بھی کہیں نہ کہیں یہ ٹیز ہے کہ جو وعدہ کر کے وہ ستہ میں آئے تھے جو وعدہ انہوں نے کانگریس کو 18 سیٹوں سے 20 سیٹوں سے 100 سیٹوں پر لانے کے لیے کیا تھا وہ وعدے تو تبھی پورے ہوں گے جب وہ ستہ میں ہوں گے جب بیورکریسی ان کی بات مانے گی وہ کب ہوگا اور دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں چاہے وہ بشویندر سنگھ ہو چاہے وہ رمیش پیڑا ہو وہ بھی لگاتار ہتوچساہیت ہوتے جا رہے ہیں ان کا بھی سبرقبان ٹوٹا جا رہا ہے اگر انہیں سممان نہیں ملا تو کہیں نہ کہیں ان کی ٹیم بھی کمزور ہو جائے گی آپ یہ بتائیے وعدے پورے نہیں کرنے والا جمعیدار ہوتا ہے یا جس کے وعدے توڑے جاتے ہیں وہ جمعیدار ہوتا ہے جمعیدار وہ ہوتا ہے جو وعدہ کر کے مکر جاتا ہے اس کو بہتا ہے انگریٹ فولنس جب سچین پائلٹ اور گیلوز جی کے سامنے راول گاندی پرنکا اور سونیا جی نے فیصلہ کر لیا اگر اس فیصلے پر وہ قائم نہیں رہتے ہیں تو اس کی جمعیداری میں سچین پر کیسے رہا ہوتا ہے اس کی جمعیداری ان لوگوں پر ہے جو اپنے آپ والا کمان کہتے ہیں لیکن وہ کوئی آرہ کمان نہیں ہے ان کے ہاتھ میں کوئی کمان نہیں ہے گیلوز کے راجستان نبت کے سامنے وہ بونا ہے آرہ کمان اگر آرہ کمان میں دم ہوتا تب تک وہ وعدے پورے کیے جاتے ہیں گلتی سچین کی بھی ہے وہ آم سے تک بتاتا کیوں نہیں ہے کہ کیا وعدے کیے گئے تھے کہ وہ کلپنا سے وعدے نہیں ہوتا ہے سب بتائیں کہ میرے ان مندریوں کو مندری مندر میں لینے کا وعدہ کیا گیا تھا میرے ان لوگوں کو نکم میں لینے کا وعدہ کیا گیا تھا اتنا پردیسار نکم مربود میں میرا حصہ تھا کہا ہے وہ سچین بتاتا کیوں نہیں ہے جب سچین بتاتا ہی نہیں ہے تو حق کا پیدا ہوا حق جب پیدا ہوگا جب سچین اس پر کرے گا اور میں اس میں گھلوٹ کو غلط نہیں مانتا ہر آدمی سطح میں رہتا ہے اس کی اپنی شائل ہے میں کبھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ چنہوں کے مہادیم سے جو فیس کے آئی تھے اس سے وقت کا نرمان ہوا ہے اگر وہ وقت کا نرمان ہوتا تو جیپور سے دوالپور کے بیٹھ چھلیس پیسے چالیس کیٹ لائی ہے کانگریز پارٹی جبکہ ماروائر میں اٹھلیس پیسے چالیس کیٹ لائی ہے کانگریز اس کے حساب سے بچوارہ سکتا ہوئی نہیں اس لیے آپ کا بار بار یہ کہنا کہ شتن کا سمان گھٹا ہے غلط ہے میں آپ سے بتا کہتا ہے کیا چیز ہے میں آپ کو ایک چھوڑا سا دوسرا اڈا رہا دیتا ہوں ایک سستہ بنی تھی جینیوں کی جتو نام کا سارے جینیوں نے اس سستہ کو شکار کیا اور نوپرزم ساگر جی کے نترینوں سستہ بنی سستہ بنی وکاس ہوا اور اسی لوگوں نے جنہوں نے سستہ بنائی نوپرزم ساگر کو باہر فیک دیا یہ ایک تغنطہ ہے ایسی تغنطہ ہی کانگریز تک ہوتی جائے ایک اور بات پردے کے پیچھے سے سننے میں آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں گہلوت گھٹ نے یا خود مکہ مندری گہلوت نے آلہ کمان تک یہ میسج پہنچا دیا ہے کہ اگر سچین پائلٹ کی ٹیم کو زیادہ سمان ملا تو پھر وہ لوگ جو جیسل میر میں باڑے بندی میں آئے تھے وہ لوگ جو اس وقت سرکار کے ساتھ تھے وہ بھی باگی ہو جائیں گے اور اس طریقے سے ایک کروس بلیک میلنگ کا کام بھی چل رہا ہے ایسا سننے میں آتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ستنا ہوتا اس کے ساتھ لگتے ہیں آپ کتنا کریے اچھو گھلوت کی جگہ سچین پائلٹ مکہ مندری ہوتے تو اس کے باڑے میں نبی آدمی آجاتے ہیں آپ اس کو چھوڑیے کسی کو مکہ مندری بنا دو کب تک حردیر جوسی رہے ایک سو درس ویدائیت ہردیر جوسی کے پالے میں تھے اور ایک گھنٹے کے اندر سونیا غاندی جیے مہندرہ غاندی نے انہیں عطا کر کے بلکت اللہ کو چیز میں بنا دیا اسے نمبر اور آنکھڑوں کا کوئی ارت نہیں دس نمبر کی مہربانی کانگریز کا ماپ دند ہے کانگریز کی کسوٹی ہے اور کانگریز کا میجرمنٹ ہے نمبر اور ویدائیت کا اس کا کوئی ارت نہیں ہے راجستان میں اگر کوئی آپ میں یہ کہہ میٹنگ ہوگی ملے گا ملے گا جیسا ہردیر جوسی اور رام دیو جو سوناب کے وقت دعا بیٹھے رہ گئے سب لوگ دیکھتے رہ گئے اور بار آگر کے عمر سنگردی سے نے کہہ دیا میں اس میں بھی کانگریز میں سکریتا جب سوگ جی کا بچپن تھا سیدھا بہت دیا بہت ہردیر جی کے ساتھ ہے سکار ہردیر جی کی بندی کیا ہوا سکھاڑیا کے بات کی اکھٹنا بھول گیا لوگ اس لیے یہ کہنا کہ محمد میرے ساتھ ہے ویدائیت کسی کے ذات نہیں ہے ویدائیت کرسی کے ساتھ انہیں کرسی کا پت چاہیے انہیں ستہ چاہیے انہیں پیسہ کمانا ہے انہیں دن بھٹو رہا ہے اس لیے ویدائیتوں کے سمطن اور سنکیات اور کانریز میں میں جیرو مانتا ہوں اور بات پر میں بھی جیرو ہے بنا دیا میرا سوچے سنجے ایک سیکنڈ کے ادھر جچی جگڑی ڈھنکر کو بانگار کا گورنر بنا دیا ہر ستہ دیش آدمی اپنے مم سے ستہ چلاتا ہے تو اس کی پسندی فیصلہ ہوتی ہے وہاں یوگیتہ یوگیتہ کاکت سمرتک اور سمرتن اس کا ملے زیرو ہوتا ہے یہ آگتہ ہی نہیں ہوتا ہے یہ پندی جوالہ نیرو سے لیگتی آگتہ ہوتا ہے اندرہ کاندی کے راز میں کیا تھا سارے سارے منتری آر کے دھون کے مردان میں جایا کرتے تھے نیرو کے راز میں کیا تھا پیان اکثر راز کرتا تھا مراجی درسے آدمیوں کو بھی پیان اکثر سے ملنا پڑتا تھا میں ماننے کوئی تیار نہیں ہوں کہ ویدائیتوں کے انگ اور نمبر کا کوئی مل لیا ہے مل لیا تو کانگریس کے اندر لفت نمبر کا ہے اور سب سے بڑا ضرور کیا ہے کانگریس کا جس سچی میں یوگیتہ تھی تم تھا مردانگی سے بولتا تھا حمد سے بولتا تھا اس راول گانڈے کے ایک جکٹر تک کو فرم کانگریس بننے کی رہا اور کانگریس فلا دی پر اس کی طرح راول گانڈے کے پیجے کھڑی ہوتی راول آدمیس کا نمبر بن جوا راول گانڈی بولتا تھا اس کی بات کو اسی میں کس نے اڑا ہی یہ اکتریس نیتہ جو مقباس کر رہے ہیں یہ تب بھی ساتھ تھے انہوں نے تب کیوں راول گانڈے کو جا کر سمجھایا کہ راول بھی اپنا طریقہ پودھگی ہو سکتا ہے بات چیز میں کسی کوئی غلطی ہو ہو جاتی ہے یہ کئی بار آدمی کے مجھے غلط پاتی کر جاتی ہے پر اس کا انٹرپیٹیشن کھالی داس کے پندیتوں نے جب پر کھالی داس کی انگلیوں کا انٹرپیٹیشن کیا اگر کانگریس ہی چھاتے تو راول کے پخش میں بھی اس کا انٹرپیٹیشن کر سکتے تھے پر کانگریس کی بھیتر شدن ترپنا پر آتا راول گانڈی کو نیچائز گرانے کے لیے کانگریس کی اپنی یوزنہ تھی پر کانگریس کے لوگوں کا اپنا خارج لیکن آج جو کانگریس کی پوری ستا ہے جو کامان پورا پریواہر کے پاس ہے وہ کوئی ڈیسنällt کیوں نے ہی لے پا رہا سیکنڈی بتیپ پقول класс تھا لالبادو کے ٹیم بھی پریوار کے پاس تھا نسیمہ راب کے سمیہ پریوار کے پاس تھا اندرہ گاندی کے سمیہ پریوار کے پاس تھا راجیب گاندی کے سمیہ پریوار کے ساتھ تھا ارے بھائی اس پریوار نے اگر کانگریز کو سنچت کیا ہے تو پریوار رات کا بیرودی ہونے کے بعد بھی کوئی سمانہ انتر پریوار لاؤ تو سہی پریوار میں نہیں رہی لیکن آج کمی کہا ہے کیا احمد پٹیل کی کمی کھل رہی ہے کیا اس پریوار کو صلاح دینے والے صحیح لوگوں کی کمی کھل رہی ہے یا آپ پریوار سمجھ نہیں پا رہا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا دیکھئے احمد پٹیل کی کمی تو کھڑے گی ہی وہ ایک ایسا آپ بیٹھا جو سب کو ساتھ دیکھا چاہتا تھا مجھے یادر میں جنتہ دلیو کا رات کی مہار سے تھا اس سے سرد یادر سے بات کرنی میں ساتھ لیا گیا اسے سرد یادر سے ملنے میں کوئی پریز نہیں تھا اس کو بی جی بی کی نیچان سے ملنے میں پریز نہیں تھا ایسا آدمی تو کانگریز کو پیدا کرنے کے اندر پر پرسوں لگ کہیں گے مگر میں جاننا چاہتا ہوں اس احمد پٹیل کے وعدے کا کیا آواز جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا اسو گھلو جو ٹھوکر مار کر اس وعدے کو تکڑا جی نہیں دی کیا کر پایا احمد یہاں کانگریز میں جو ستہ میں رہتا ہے جو پارٹی کا پوشن کرتا ہے پارٹی کا پرشن کرتا ہے کارمی کے پارٹی کے پیٹ میں تو دانہ ڈالتا ہے اس کا احمد پٹیل کا یہاں ہم نے بہت بڑی بات بھی کہ جو پارٹی کے پیٹ میں دانہ ڈالتا ہے صرف اس کی اہمیت ہے کیونکہ ہم نے اس وقت ساکشی تھے اس وقت کے جب احمد پٹیل آپ کے گھر پہ آئے تھے سکتہ بنانے سے پہلے جب سارے سمکرن آپ سے ڈسکس ہوتے تھے جب ساری بات آپ سے ہوتی تھی نہ صرف احمد پٹیل بلکہ تصویریں ہمارے پاس وہ جب راجی شکلہ بھی آپ کے پاس آئے تھے تمام ساری رنگ نیدیاں یہاں بنی تھی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نہ تو جاندہ کو کیے وادے پورے ہو رہے ہیں نہ سکتہ بنانے میں جو وشیش یوگدان دینے والے لوگ ہیں ان کو کیے وادے پورے ہو رہے ہیں تو آخر کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ احسان فراموش ہو رہی مگر میں اس میں غلط کا دوست نہیں مانتا کیونکہ جب اس سے لوگ ملنا ہے تب مجھے کہنا چاہیے تھا گیلوت کو بھی لے جائے اسے گیلوت نے وادہ کیا ہی نہیں تو وادہ میں گیلوت پر احسان فراموش کا روپ نہیں لگا رہا ہوں پارٹی پر لگا رہا ہوں اب راہ سوال آگے کی بات ایک بات بتا دوں میں اومہ بھارتی کا راستے اپا تک تھا تا سونیا جی نے مجھے گھر بھولا کے کہا تھا کہ اومہ بھارتی کے لوگوں کو آپ اترانچہ میں لڑاؤ مجھے پچوری تتکالین منتری مجھے گئے تھے ہم نے وادہ پورا کیا کیونکہ ہمیں بہت پاس سے بدلہ لینا اس کے بعد مجھے بھلا گیا سونیا جی کا ایک گھنٹے میٹی ہوئی سونیا جی کا چندرہ جی آپ کی پارٹی کو گزرات میں چناؤ لڑنا ہے ہم نے تیپن آپ بھی گزرات کے چناؤں میں لڑوائیں کیا کہ تب بھی ہم ان کے ساتھ نہیں تھے لیکن وادہ پورا کر رہے تو سونیا گانڈی کی پترت وادہ پورا کرنا جوالالدی کی پترتی ورتبان نیتاؤں کی نہیں ہے راہل گانڈی کو تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہو گیا رہا ہے راہل گانڈی آج بھی میں کہہ رہا ہوں اگر کانگریز کو جیویت رکھنا ہے تو راہل گانڈی کو جیویت رکھنا پڑے گا پوری کانگریز کو اس کے دارے کھڑا رہنا پڑے گا اور تو گیانوک بھی سر کیا کر کے اس سے بات کرنی پڑے گی اور سرچن پائلوٹ کو اس کے حاضریوں دربار میں جانا پڑے گا اگر راہل کی وقت کو مار دیا تو کانگریز پچاس سال تک رہا جیو ایک اور بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے کہ راہل کو ختم کرنے والے خود کانگریزی ہیں اور اگر راہل ختم نہیں ہوتے تو کانگریز بہت بڑی ہو جاتی ہے اس بات کو تھوڑا الابریٹ کیجئے کی کیسے کانگریزی ختم کر رہے ہیں راہل گانڈی کو میں بتا رہا ہوں جب سکتیوں نے سدنے مل کر کے راہل گانڈی کو ایک چھتر نیٹا بنانے کا پریاس کیا تب کن لوگوں نے مل کر کے راہل کے سوانان تر انہی کی بہنگ کو کھڑا کرنے کا پریاس کیا آپ دھانتے ہیں جو مجھے سوال بچھے ہیں اپنے من سے پوچھئے اور جبکہ بہن میں اتنا ہے تو پریم اس وقت لی ایک لاتے تھے نہیں پریم کاری کیول راہل کے ذکت کا نرمان کرنے میں اپنا سمیہ دے گی اور کوئی رادیتی نہیں کرے گی تو آج راہل بہت بڑا نیٹا ہوتا ہے ان اکتیس لوگوں کو کہو ارے تم تو پارٹی میں تھے کیا اند نہیں تھا کپیل نہیں تھا کون نہیں تھا جناب نے بھی نہیں تھا تب تم نے جا کر کے راہل گانڈی کیا مطلب میں پوچھتا چاہتا ہوں ان اکتیس لوگوں نے تم نے مل کر کے راہل کو مارا ہے صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ جو اولڈ بریگیٹ ہے کانگریس کی ڈلی میں وہ اولڈ بریگیٹ ذمہ دار ہے راہل گانڈی کو ختم کرنے کے لیے اور اگر وہ ختم نہیں ہوتے تو شاید آج جوتی رادیت سندیا بھی کانگریس کے ساتھ ہوتے شاید آج سچن پائلٹ کو بھی الگ ستھان ہوتا شاید آج کانگریس بھی لوپٹی ہوتی اور شاید موڈی کا کوئی آپشن بھی مل پاتا کیا اگلے چناف تک کانگریس موڈی کا کوئی آپشن دے پائے گی کانگریس سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے دیکھئے موڈی نے موڈی نے بڑی بڑی چوری کری پوچھو کیا چوری کری راست بھکٹی چرا لی دیش بھکٹی چرا لی بھارتیتہ چرا لی راستوات چرا لیا راستے سرسکتی چرا لی جو اے جو گھن سے ہٹوار لاکھ کے وقت کانگریس کے وہ سارے جو آج نرین نموڈی پہ چوری کر کے اپنے جب میں ڈال لیا ہے اس کے پیچھ کے بچا نہیں ہے جس کی آدار پر کانگریس آس کے پارٹی بنے نرین نموڈی اس دیش کے دو جار انتیس پر پردام منتی رہیں گے ان کے انیر تو تہرے گا اور جانتا ہے نرین نموڈی جی کا سوال ہے وہ وہ ابھی من پسند کیا وہ راجہ ہیں تنی آدمی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں میرے نرین نموڈی سے مٹی نہیں ہوئی تین بار مجھے بلا کر کے بات تینوں بار میں نے ہاں بری انہوں نے جو آدیش دیا ان کا پھالنگ کیا اور جب میں نے ابھی ان کو چھٹی لکھی ہے پسے مہینے کہ آپ بھول گیا اس بات کو تو ان کا جواب آیا پی اموں سے فون آیا چندہ جی آپ نڈہ سے مل لو میں نے نڈہ سے کہا کہ مجھے نرین آپ اپنا ڈیٹیل بھیجو جس راستی ہے جس کو یہ ہرس نہیں ہے کراکستان کی راہی تھی میں میں بی جی پی کا راستی کارکاری کا ممبر تھا بی جی پی کا کیمینٹ منتی تھا کہ نرین نڈہ کو ہرس نے خود ہی پتا لگا لیا تھا تب میں نے لگا آرمیسٹر نڈہ میرے تم سے سے میں نہیں مانا تھا کہ موڈی جی کے آدھے ساتھ میں تم سے ملنا چاہتا تھا مجھے آپ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ دیکھتے ہیں پدوں کی لاسے میں لوگ جاکے میں تو ایٹھن راستی بھی کسی پت کی پرواں نہیں کیا جو میں یہ مانتا ہوں کہ پت سے کت کہیں بڑا ہوتا ہے میں کت نرمان میں لگا ہوں اور لوگ پت نرمان میں لگے ہیں اس لیے آپ نے جو کافتہ میں یہاں پورٹ سٹی کے بعد دیتی ہے نرین نوڑی رہیں گے راہل گاندھی بھی رہیں گے بہت بہت بڑی پارٹی بنے گی کانگریز تو سنگرش کرنا پڑے گا اب کانگریز کی ورطمان چار سرکاریں ہیں کہاں کس کی سرکار کا رول یہ آپ پتہ لگتے ہیں یہ پترکاروں کا کام ہے میرا کام ہے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ راجستان کے اندر کرونا کال کے اندر کوئی بھی سرکار میں پریویت و نشید نہیں ہے اسو گیالوت کو رائے دوں گا جو میرے سے بہت چھوٹے ہیں میں نے ان کے پتہ کے ساتھ بھی انیس سر چھپنے مرکت اللہ کے ساتھ کام کیا تھا میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ سویم سٹین پائلٹ کو پڑے لگائیں اور وہاں کے پوچھیں سٹین تیرے کس کس آدمیوں کو اجزت کرنا ہے سویم اجزت کرنا ہے کس کس آدمیوں کو نکم بود میں لینا ہے سویم لینا ہے کیا براہی ہے اس کی اندر وہ کوئی حد کا جسو گیالوت کو ریپریس کرنے والا نہیں ہے آگامی چناؤں میں کیا ہوگا اس کا فیصلہ تو مارواڑ کرے گا آج بھی مارواڑ کے اندر اسو گیالوت اپنے بوت پر ہار گئے اسے جنتا پر مت بیان کرئیے جس اسو گیالوت نے جوپپل کے لیے کیا نہیں کیا وہ اپنے ویدان سباک شتر میں اپنے بیٹے کو نہیں جیتا پایا اس لیے جنتا بھی جمعہ دار ہے اپنے غلط سائسلوں کے لیے کیول نیتہ جمعہ دار نہیں ہے بہت سارے بھید کھولے ہیں بہت ساری باتیں بتائی ہے جہاں واضح ہی ہم سب کو جاننے کی بہت ضروری تھی اور کیا راجنیتی کا بھمشے ہوگا راجستان میں اس کو بہت حد تک صاف کر دیا ہے بہت 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 بھنیوار چندر راج جی آپ کا Thank you تمہیں جانتا کون ہے تم ہو کون یہ سوال اکثر اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ لوگ آپ کو جانے یہ سوال اس لیے ہوتے ہیں کہ اچھا کام کرنے کے باوضور آپ نے دنیا کو اسے بتایا ہی نہیں تو اب بات ہے دنیا کو دکھانے کا اپنا ویڈیو بنانے کا خود کے یوٹیوب چینل کے ذریعے پوری دنیا میں چھانے کا اس کے لیے مشی میڈیا سلیوشنز آپ کو دے گا ساری سرویسز ورلڈ کلاس سٹوڈیو سے لے کر بیگ سکرین تچ پانل آنکر سے لے کر ایڈیٹرز اور رائٹرز تک سب کچھ ایک ہی جگہ پر تو اب دیر مت کیجئے کیونکہ اگر یہ سچ ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا کام ہی رہتا ہے تو اپنے کام اور اپنے نام کو بڑھائیے ویڈیو انڈسٹری کی ہر سیکٹر کی پروفیشنل اب ایک ساتھ آپ کے لیے مشی میڈیا سلیوشنز میں زیادہ جانکاری کے لیے سمپر کریں 9549700549 پر یا آج ہی لاغن کریں www.mishimediasolutions.com پر